فیمیل کسی طرح سے باہر نکل جائے نا کیونکہ فیمیل کا یہ لے جا رہا ہے جا رہا ہے چلا جا چلا جا چلا جا چلا جا چلا جا ایوری میں نکل گیا ہے ابھی تتنا چھوڑی جا رہا ہے یہ آتا رہ گیا ہے وہ پھر چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ کریں اسلام محبتہ بشے آپ رب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ آرموسٹ یہ آپ کہہ لیں تقریباً تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے کہ میں نے برڈز کے جو پانی والے برطن ہیں وہ رات کو نکالنے بند کر دیئے ہوئے ہیں اب فروری کی دس طریق تھی یا پندرہ مجھے ایزیکٹ نہیں یاد تو خیر بات یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے آج یہ دن ہے کہ میں لیٹ نائٹ یہ اتنی رات کو نا ایوری میں آیا ہوں اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور کام کی باتیں ہوں گے ساری آپ کے لئے نا اس ویڈیو میں ایک سکسیسفل بریڈر یا اچھی بریڈ کے لئے نا آپ کو کچھ چیزیں یا پوائنٹس اپنے مائنڈ میں نا رکھنے چاہیے ان میں ایک چیز آتی ہے ریکارڈ کیپنگ یعنی کہ آپ نے برڈز کا ریکارڈ رکھنا ہے ان کی لینگ کا سپیشلی کہ برڈ نے کی سٹیٹ کو نا اگلے کیا میں یہ باتیں کیوں ساری بتا رہا ہوں ساری آگے جا کے آپ کو چل کے چیزیں دیکھنے کو کچھ ملے گی ریکارڈ میرے پاس دو فارم میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہارڈ فارم میں ریٹن وہ نیچے ڈائری پڑی ہے اور ایک ہوتا ہے سوپ فارم میں جزید اس کی ڈیٹیل آپ سے نیکس کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا کہ کیسے میں ریکارڈ کیپنگ کر رہا ہوں مہین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ والا پیر اس کا میں نے ریکارڈ نہیں رکھا تھا تو کل میں جب صفائی کیا نا ایوری ایک دو دن پہلے تو میں نے نا پیچھے جب گھرڈی کے جانا ہوتا ہے میں نے سارے باکسز چیک کرنے ہوتا ہے تو ایز روٹین نا میں نے یہ والا باکس چیک کیا اس میں ایک ہے کہنا مجھے کلیر ویزیبل ٹوٹا ملک ٹوٹ رہا تھا اندر سے جڑے سے چیکنے ہیچ ہونا ہو تو مجھے پتا لگ گیا کہ آج یا کل نا اس کے چیکنے ہیچنگ ہو جائے گی خیر میں آیا ہوں ابھی رات کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دانا وغیرہ برطرین کے لگانے تھے تو میں نے دیکھا ایسے ہی میں گیا ہوں ای تھنک بکسی چیک کرنے گیا تھا میں نے دیکھا کہ اس کا چیکنہ ہیچ ہوئے اچھا ایک نہیں دو چیک ہیچ ہوئے اور پھر میں نے کیا کیا کہ اس کے نیچے ایک چیک جو ہیچ ہو چکا تھا لاسٹ اپنے اس کے جو چار انڈے ہیں اس پیر کے ان کو ہیٹ ٹائم وہ تقریبا ہفتہ لے لیا یا ڈیڑھ ہفتہ اب اس پیریڈ میں جو ایک لاسٹ چیک ہے اس کے نیچے اس کی ڈروپنگ سے باقی انڈے خراب ہونے ہیں وہ ایک دو دن کا چیک اٹھا کے میں نے ادھر سوچ کیا اس کے نیچے آلڈری دو چیک پڑے ہیں اور آگے جو ہے وہ چیز آپ کے اور کام کی ہے خیر ادھر آ جائیں سیم اسی پیریڈ میں ادھر ہمارا دوسرا رنگ نیک کا پیر اگزیکٹ ٹائم پہ میں نے اس کا باقس چیک کیا ہے اور ابھی آکے ایز روٹین میں نے اس کا باقس چیک کیا تو ماشاءاللہ اس میں بھی ایک چیک ہے اچھ ہوا پڑا تھا دیکھا اپنے ریکارڈ کیپنگ کا فائدہ اگزیکٹ ٹائم پہ میں نے اس کا باقس چیک کیا ہے اور مجھے ایک چیز بھی پتا چلی وہ اب جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں فیلحال ادھر میں یہ نیسٹنگ میٹیریل لے کے آیا ہوں اب چلتے ہیں اس کے پیچھے کی جانب اور آپ کو نا وہ کام کام کی اور مزے مزے کی جو انفومیشن ہے نا اور چیزیں دکھاتا ہوں بلکہ یہ باقس نا کافی ہیوی ہے اور اس کو ادھر رکھنا بھی مشکل ہونا ہے تو ایسے میں کیا ٹھیک رہے گا کہ میں نیسٹنگ میٹیریل اس میں ڈالنوں جو چیز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں نا یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے کام کی اور ایک بڑا ہی ایشو جو ہوتا ہے وہ آپ کا نا نقصان بچا سکتی ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی لے لیا ہے میں نے ادھر دوسری باسکٹ پڑھی ہے اس کی بھی ضرورت پڑھ جانا ہے ٹھیک ہو گیا دروازہ باندھا ہے ادھر سے اچھی طرح سے لائٹس لوگ آن کرنی ہیں اور یہ پیر نا بڑا ہی زدی کے سام کا وائلڈ ہے کبھی میل باہی رہا جاتا ہے فیمل تو باہی رہتی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سنیں آپ تھوڑی تھی ابھی آپ کو نا دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیک کریں جی وہ شیل پڑھا ہے وہ چک پڑھا ہے چک اس کا ہے چو ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ارکاچ کسی طرح سے یہ میل اس کا یہاں سے باہی نکل جائینا ہے کیونکہ ایکس بھی ڈیمیج ہونے کا ڈر رہا ہے بڑا ہی رسکی سا فیز ہوگا یہ والا فیلحال تو یہ لیں ایک نکال لیا چک نکال لیا اور اب یہ میل کسی طرح سے یہاں سے باہی رہے یہ خیر شیل بھی اٹھانا ہے یہاں سے یہ میل کسی طرح سے باہی نکل جائینا ہے کیونکہ فیمیل کا یہ لیں جا رہا ہے جا رہا ہے چلا جا یار چلا جا چلا جا چلا جا چلا جا یار چلیں ایوری میں نکل گئے چلیں کوئی بات نہیں ہے دروازہ میں نے لگایا ہوئے باہی نکال لیا ایک سوکا ہوا ہے چلیں گئے چلیں میکچہ چلیں پانچнуться چلیں میک ہونکی چلیں سوکا، سوکا کچھ دارپمتے ہیں جیسے ایک انڈا خراب ہوا تھا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا یہ لے اچھا اب آپ چیک کریں اس کے فلور پر نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے اور جب اس نے لینک سٹارٹ کی تھی نا وہ جو باکس ہے نا وہ میری رینج میں پڑا تھا اس کا ایسے باکس ایک کیا میں نے نیسٹنگ مٹیریل نہیں تھا میں نے اسی باکس میں سے نیسٹنگ مٹیریل ڈال دیا آپ کو ایک ویلوگ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے مطلب اس میں نیسٹنگ مٹیریل ڈالا تھا میل اس کا باہر نکل گیا تھا نیسٹنگ مٹیریل میرے پاس نہیں تھا تو قریب درین میرے وہ باکس تھا اور وہ سارا میں نے اس میں ڈال دیا اب جب میں شام کو آیا ہوں اور میں نے یہ نیسٹ چیک کیا ہے نا تو یہ بچہ کافی بری کنڈیشن میں تھا کہ مطلب نا اس سے اپنے جو لیگز ہیں ان پر بیٹ نہیں آ رہا تھا اور یہ بار بار نا سلپ ہو رہا تھا یہ بچہ تب تو میرے پاس ٹائم کی شوٹیج تھی میں نے کہا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں وہ پھر اس چکر میں میں آگئے ہوں اور آپ کو یہ ساری چیز دکھا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیٹس سٹارٹ آر مشن ٹھیک ہو گیا ٹھیک تھا نیسٹنگ مٹیریل ڈال دینا ہے کیونکہ اگر اس میں نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہوگا اور اس طرح فلور کے اوپر نا جو ہے یہ فیمیل بھی کسی طرح باہر کیے لیں چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ باہر چلی جاؤ باہر چلی جاؤ باہر چلی جاؤ فیمیل بھی باہر گئی اب میرا کام اور آسان ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح سے نیسٹنگ مٹیریل کو ڈال کے کیونکہ کچھ پیر یہ حرکت بھی کرتے ہیں جیسے یہ فیمیل سارا نیسٹنگ مٹیریل ایک سائز بھی کر کے نا اس کے اوپر بیٹھ ہی تھی یہ لیں میرا تو اس میں ٹھیک تھا نیسٹنگ مٹیریل ڈالوں گا تاہ سے دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکتے ہیں اس نے لگے ہاتھ بھکی ہے اس کی کینڈلنگ بھی کرلوں سیٹویشن چیک کر لی جائے ماشاءاللہ یہ ہے چھوانے والا ہے ایک دو دن میں یار یہ انڈا پتہ نہیں کیسے ڈیڈ ڈین چیل ہو گیا ہے یار قسم سے بڑا دکھ ہو ہے یہ انڈا میں نے نہ جب اٹھایا ہے تب بھی مجھے فیل ہو گیا تھا کہ کوئی اس طرح کا چکر ہے یہ والا یہ انڈا چیک کریں اس میں آپ کو چک نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ بھی آج کل میں ہیچ ہو جانا ہے اگر خراب انڈا بھی اٹھا دوں خراب انڈا باہر نکال دیا ہے چیک کو واپس باکس میں شفٹ کرنا ہے موبائل اپنا میں ادھا پھر اٹھا دوں اور بلکہ ادھا چیک جس جگہ پہ تھا اسی جگہ پہ نا یہ ہے چلے یہ دیکھا اب وہ فی میل تو باکس میں آ جائے گی اصل ایشو میل کا ہے میل کو پکڑ کے چھوڑنا پڑنا ہے میل وہ بیٹھا ہے اس کو ایک ہی باہر میں پکڑوں گا پہلے وہ جو کوکٹیل کا اوپر ہے آپ کو یہ والا تیسرا باکس نظر آ رہا ہے نا یہ کوکٹیل کا ہے سیم کچھ اس طرح کا پروسیجر ادھا بھی کرنا ہے وہ پہلے کرلوں پھر اس کو ایک ہی باہر میں دیکھوں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک تو یہ پیر اگرچیس بھی ہیو کر رہا ہے اور دوسرا ادھر والے سارے برڈ دیکھیں جی ان کو باہی نکال دوں میں اور بلکل یہ خالی ہے پلور میں اچھ لیں ایک بار سیٹنگ کر کے پھر یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا مشکل ٹاسک ہوگا یہ دیکھیں اس میں بھی نیسٹنگ میٹیریل بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ چک جو ہے انہوں والا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جو ریڈ ڈائز چک ہے سب سے اکیلا بیٹھا ہے وہ میں نے فوسٹر کیا ہے شام کو اور باقی کے جو دو چک ہیں وہ ہیں اس کے اپنے جو آج ہی ہیچ ہوئے ہیں اور ایک یہ پیچھے تھرڈ ایک ہے پورت اس نے کل باہر پھینک دیا تھا یہ ایک بھی نہ آج کل میں ہیچ ہو جانا ہے وہ اوپر آپ کو اس کا تھوڑا سا بریک نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جی اب بھی کچھ انوائرمنٹ سٹیبل ہوا ہے اور ابھی آپ کو کچھ اور مزید پوائنٹس بتاتا ہوں وہ بھی میں پکڑ لوں پھر آپ کے ساتھ کچھ مزید باتیں شیئر کرتا ہوں اس کی دیکھیں ادھر موجین لگی ہوئیں ہیں یہ ماشاءاللہ سے فلائیاں لے رہا ہے اور لینی بنتی بھی ہیں اس کو پہلی دفعہ سے اس طرح سے ازادی ملی ہے یہ پیر باہر نکلا رہتا ہے اچھا میں نہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ مصوف کدھر غائب ہو گئے ہیں اس کے پیچھے گیا اس کے بعد وہاں سے کوئی فلائی لیا میں نے تھوڑا کیچر کے ساتھ اس کو کیج کے نیچے سے ڈرائیا ہے اور میں یہ ترپال اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوں کبھی مجھے ڈاؤٹ پرڑا ہے کہ کسی سائیڈ کو نکل نہ کیا ہو اور آپ اندازہ کریں کہ بیٹھا کدھر ہے وہ اپنے بوکس کے ساتھ بلکل بھی نظر نہیں آرہا تھا اور مجھے ٹھیک ٹھیک اس نے ٹینشن ڈال دیا کہ یہ کدھر نکل گیا ادھر سے موقع اچھا ہے اس کو پکڑنے کا پکڑ کے پھر اس کو کیج میں چھوڑ کے آپ کو واپس ملتا ہوں یہ چیک کریں جی پکڑا گیا ہے سیزن کے دوران تو فیمل اس کی پلکنگ کرتی ہے اور جب مولڈ کلیر کرتا ہے تب اس کے کلر پورے ہوتے ہیں رنگ نیک والا تو سارا ایکسٹر کام جو ہے ٹاسک تھا وہ تو جو اسکیپ کی ہے جو دو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ کو ادھر ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو انسپیکشن ہوتی ہے اور ریگولر یہ چیزیں بڑی اس طرح سے امپورٹنس رکھتی ہیں اور فائدہ بھی دیتی ہیں اب جب میں نے اس چیک کی کنڈیشن دیکھی اس طرح سے فلور سے سلپ ہو رہا تھا سپلیڈ لیک کا ایشو ایسے ہی آتا ہے جیسے میں نے وہ چیک کی کنڈیشن دیکھی تھا وہ اس کی لیک بار بار سلپ ہو رہی تھی فلور پہ اور اوپر سے اس کے پیرنٹس کا اس پر بیٹ آ جانا ہے جب انہوں نے اس کو پروں کے نیچے لینا ہے تو پھر نا وہ جو لیکس جو وائیڈ سپریڈ وہ ایشو آ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ نیسٹنگ جو ہوتی ہے یہ برڈ کو سرتی سے بچانے میں بھی بڑا رول پلے کرتی ہے کیونکہ ویسے اگر لکڑی کا سرفیس ہے نیچے یا جو بھی آپ نے باکس وغیرہ دیا ہوا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور یہ جو نیسٹنگ میٹیریل ہے اس سے ہیٹ جو ہے نا وہ اتنی اسکیپ نہیں کرتی اور برڈ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے ویڈیو کا سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوگی مجھے امید بھی ہے کہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اس ویڈیو پہ اپنی سپورٹ دکھائیں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں بیل مٹکشن آن کر لیں فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن ضرور دیجئے گا اور اگر کسی ٹاپک پہ آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں نیکس کسی ویڈیو میں نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو تک کریے اللہ پیز